سبق نوم نومہ سبق ذاتی اور عرضی کی قسمیں ذاتی کی تین قسمیں ہیں جنس، نوع، فصل جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزئیات پر بولی جائے کہ ان جزئیات کی حقیقتیں الگ الگ ہوں جیسے حیوان کی اس کی جزئیات انسان و بقر و غنم کی حقیقت جدہ جدہ ہے نوع وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزئیات پر بولی جائے کہ ان جزئیات کی حقیقت ایک ہو جیسے انسان کے زید، عمر، بکر وغیرہ کی نوع ہے اور ان کی حقیقت ایک ہے فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزئیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو اور دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو جدا کرے جیسے ناطق انسان کا فصل ہے کہ زید عمر بکر پر بولا جاتا ہے اور ان کی حقیقت یعنی انسان کو دیگر حقائق مثلا بکر و غنم وغیرہ سے جدا کرتا ہے کل کے سبق کا خلاصہ سن لیجی ایک مرتبہ دوبارہ گزشتہ سبق میں آپ نے حقیقت اور ماہیت کے بارے میں پڑھا اور اسی طرح کلی ذاتی اور کلی عرضی حقیقت اور ماہیت چاہے حقیقت لفظ بول لیں چاہے ماہیت دونوں کا ایک معنی ہے حقیقت یا ماہیت کسی چیز کی وہ ہوتی ہے جس سے وہ چیز بنے یعنی وہ پرزے جن سے مل کر کوئی چیز بنے وہ اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کہلاتے ہیں اور وہ ایسے پرزے کہ وہ ہیں تو وہ چیز ہے وہ نہیں ہیں تو وہ چیز بھی نہیں ہیں جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناطق ان میں سے ایک بھی پرزہ ایک بھی چیزیں ان میں سے کم ہو گئی تو انسان نہیں ہو سکتا دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر ہی انسان پایا جائے گا کیونکہ یہ انسان کی حقیقت اور ماہیت ہیں اسی طرح حیوان فاحل یہ کس کی حقیقت ہے یہ گھوڑے کی حقیقت ہے یہ دونوں پرزے ہوں گے تو گھوڑے کا وجود ہوگا ان میں سے ایک پرزہ بھی کم ہو جائے تو پھر گھوڑے کا وجود نہیں کیونکہ یہ اس گھوڑے کی حقیقت اور ماہیت ہے اسی طرح حیوان زخوار یہ کس کی حقیقت ہے یہ گھائے بیل وغیرہ کی حقیقت ہے اور یہ دونوں پرزے ہوں گے تو گھائے بیل وغیرہ ہوں گے اگر ان میں سے ایک بھی پرزہ کم ہو گیا تو گھائے بیل وغیرہ کا وجود نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ گھائے اور بیل کی حقیقت اور ماہیت ہیں اسی طرح حیوان زو روغہ یہ کس کی حقیقت ہے یہ بکری کے حقیقت ہے یہ دونوں پرزے ہوں گے تو بکری ہوگی کیونکہ یہ بکری کی حقیقت اور ماہیت ہے ان میں سے ایک بھی کم ہوا تو بکری کا وجود نہیں ہوگا اسی طرح یاد رکھئے حیوان ناہق نون الف ہا اور قاف دو نختوں والا حیوان ناہق یہ گدے کی حقیقت ہے نحق وہ گدے کی مقصود آواز جو نکالتا ہے اس کو نحق کہتے ہیں عربی میں تو حیوان ناہق وہ مقصود آواز والا جو حیوان ہے تو یہ حیوان ناہق کیا ہے گدے کی حقیقت اور ماہیت ہے یہ دونوں پرزے ہوں گے یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر گدے کا وجود ہوگا اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو پھر گدے کا وجود نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ گدے کی حقیقت اور ماہیت ہیں اور اس کے علاوہ اگر اور چیزیں ہوں وہ کسی چیز میں پائی جائیں حقیقت اور ماہیت کے علاوہ اور پرزے ہیں یا اور کوئی چیزیں ہیں ان کو عوارض کہا جاتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں عوارض کہتے ہیں اور ان پر اس چیز کا دارو مدار نہیں ہوتا کہ وہ نہ ہو تو وہ چیز ہی نہ پائی جائے ایسا نہیں پھر آپ نے پڑا کہ کلی کی دو قسمیں ہیں ایک کلی ذاتی اور ایک کلی عارضی میں نے بتلایا تھا ذاتی وہ چیز ہے جس سے کوئی چیز بنے ذاتی وہ چیز ہے جس سے کوئی چیز بنے یعنی یوں کہ جس پر اس چیز کا دارو مدار ہو اور عارضی وہ ہے جس پر کسی چیز جو کسی چیز میں پائی تو جائے لیکن اس چیز کا اس پر دارو مدار نہ ہو تو پھر یہ جو پرزہ ہے یہ جو ذاتی ہے یعنی جس پر اس چیز کا دارو مدار ہے اگر یہ عوروں میں بھی پائی جائے تو پھر اس کو کہیں گے کلی ذاتی کلی ہے نا عوروں میں بھی پائی جا رہا ہے سورج سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی طرح اگر وہ پرزہ جس پر کسی چیز کا دارو مدار تو نہیں ہے لیکن وہ اور چیزوں میں پائی جا رہا ہے اس کو کیا کہیں گے کلی عارضی کہیں گے اور انہوں نے زیادہ بہتر الفاظ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے تفصیل بیان کی صاحب کتاب صاحب تحصیر المنطق جو ہیں انہوں نے بڑے پیارے الفاظ میں آپ کو بتلایا کہ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو لہٰذا انسان کے لئے حیوان ناتق یہ کیا ہے کلی ذاتی ہے کیونکہ پوری حقیقت ہے یا حقیقت کا جز ہو وہ بھی کلی ذاتی ہوگی مثلا صرف حیوان یہ انسان کے لئے کیا ہے کلی ذاتی ہے ذاتی ہے کہ اس سے انسان کا وجود بنتا ہے یہ نہ ہو تو انسان بھی نہ اور کلی ہے صرف ایک انسان میں یا ہر فرد میں یہ ہے ہر فرد میں یہ ہے بلکہ اور حقیقتوں کے افراد میں بھی ہے گائے بیل بکری وہ بھی سب کیا ہیں حیوان ہیں تو لہٰذا یہ کلی ہے یہ حیوان کیا ہے کلی اور کون سے کلی ہے کلی ذاتی تو حیوان ناتق یہ بھی انسان کے لئے کلی ذاتی صرف حیوان یہ بھی انسان کے لئے کلی ذاتی اور صرف ناتق یہ بھی کیا ہے انسان کے لئے کلی ذاتی ہے کیونکہ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز تو انسان کی پوری حقیقت کیا ہیوان ناتق یہ بھی کلی ذاتی اور حقیقت کا جز کیا ہیوان اور ناتق تو یہ دونوں بھی کیا ہیں کلی ذاتی ہیں اور وہ کلی جو اپنے جزیات کی نہ تو پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جز ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کلی عرضی کہتے ہیں بھئی جیسے زاہک بھئی زاہک ہنسنے والا تو زاہک یہ انسان کے لئے کیا ہے جی انسان کے لئے کلی یہ انسان کے لئے کلی عرضی ہے بھئی کیونکہ ہر انسان زاہک ہے یعنی اس میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے تو ضروری نہیں وہ چہ ساری زندگی نہ ہم سے لیکن صلاحیت ہے یعنی اس میں ہنسنے کی تو یہ زاہک انسان میں پایا تو جائے گا زہک پایا تو جائے گا لیکن اس پر اس کے وجود کا دارو مدار نہیں تو یہ عرضی ہوا تو یہ نہ حقیقت ہے یہ نہ انسان کی حقیقت ہے اور نہ حقیقت کا جز لہذا اس کو کیا کہیں گے کلی عرضی کہیں گے بھئی اب آئیے آج کے سبت کی طرف بھئی آج ہم نوہ سبق پڑھیں گے ذاتی اور عرضی کی قسمیں اتنا تو پتا چل گیا کلی ذاتی کسے کہتے ہیں کلی ذاتی تاریخ دہرائیں اپنے زبان سے وہ کلی جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اور کلی عرضی کسے کہتے ہیں وہ کلی جو اپنے جزیات کی نہ تو پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو اب ان کی پایاد رکھئے دونوں کی ملا کر پانچ قسمیں ہیں ان کو کلیات خمسہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کلی کی جمعہ کلیات کلیات خمسہ دونوں کی ملا کر پانچ قسمیں ہیں کلی ذاتی کی تین قسمیں اور کلی عرضی کی دو قسمیں تو کل کتنی ہو گئیں پانچ قسمیں ہو گئیں یہ آسان ہے دیکھئے کتاب پر بھئی ذاتی اور عرضی کی قسمیں ذاتی کی تین قسمیں ہیں جنس نوع اور فصل جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے یا یوں کہہ لو جو ایسے افراد پر بولی جائے جزیات اور افراد کا ایک معنی وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقتیں الگ الگ ہوں ان جزیات کی حقیقتیں الگ ہوں اب ادھر دیکھو مجھے کوئی ایسی کلی ذاتی بتاؤ کلی ہو اور کونسی کلی ہو ذاتی ہو اور مختلف حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں کوئی بتاؤ ہیوانے ہیوانے ناطق ہیوانے اچھا مجھے بتاؤ ہیوانے ناطق کس پر بولا جائے گا زید عمر بکر خالد وغیرہ ان کی حقیقتیں الگ ہیں یا سب کی حقیقت ایک ہی ہے سب کی ایک ہے میں نے تو کہا ایسی کلی ذاتی جو ایسے جزیات ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں شاہ باش صرف ہیوان ہیوان دیکھو کلی ذاتی ہے اور یہ انسان پر بھی بولی جاتی ہے انسان کے لیے بھی کلی ذاتی گائے بیل بکری کے لیے بھی یہ کلی ذاتی گھوڑے کے لیے بھی یہ کلی ذاتی گدے کے لیے بھی کیا ہے کلی کیونکہ یہ سب کیا ہیں تو دیکھو جنس ایسی کلی ذاتی ہے جو ایسے جزیات ایسے افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ دیکھو ان سب کی حقیقت الگ ہے انسان کی حقیقت ہیوان ناتق گھوڑے کی حقیقت ہیوان ناتق گھوڑے کی حقیقت ہیوانِ فاحل گدے کی حقیقت ہیوانِ ناحق گدے کی حقیقت ہیوانِ ناحق گائے بیل کی حقیقت ہیوانِ ذو خوار اور بکری کی حقیقت ہیوانِ ذو رغا تو دیکھا حقیقتیں الگ الگ ہیں ان سب میں یہ کلی ذاتی ہیوان جو ہے وہ ان سب پر بولی جاتی ہے تو ایسی کلی ذاتی جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں اس کو جنس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جنس کہتے ہیں اور کوئی مثال دیجئے مجھے اور کوئی مثال یا جیسے دیکھ لو جسم ہے یا یوں کو جسمِ نامی ہے کیا ہے جیسے جسمِ نامی ہے جسمِ نامی انسان کیا بھی جسمِ نامی ہے کیونکہ انسان کیا ہے ہیوان ہے نا اور ہیوان کسے کہتے ہیں جیسے ہیوان بھئی یہ انسان بقر و غنم گائے بیل بکری یہ سب کیا ہیں ہیوان اور ہر ہیوان ہیوان کسے کہتے ہیں میں نے کل آپ کو بتایا تھا جسمِ نامی حساس اور متحرک بل ارادہ تینوں چیزیں ملیں گی تو ہیوان پایا جائے گا بھئی یہ ہیوان کی حقیقت ہے کیا جسمِ نامی ہو بڑھنے والا جسم ہونا چاہیے پھر حساس ہو محسوس کرتا ہو چیزوں کو بھئی بھوک پیاس وغیرہ اور متحرک بل ارادہ اپنے ارادے سے حرکت کرنے والا ہو تو معلوم ہوا یہ جتنے خیوان ہیں سب کیا ہیں ان سب کا جسمِ نامی بھی ہے کیونکہ یہ ہیوان ہے اور ہر ہیوان میں کیا ہوتا ہے جسمِ نامی نیز یہ سب کیا ہیں حساس ہیں چیزوں کو محسوس کرنے والے ہیں اور نیز یہ سب متحرک بل ارادہ ہیں تو جنس کے بارے میں بات چل رہی تھی جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں ایک قسم آپ نے بیان کر دی ایک جیسے ہیوان ہے ہیوان یہ کلی ذاتی ہے اور جن افراد پر بولی جاتی ہے ان کی حقیقتیں الگ الگ ہیوان انسان پر بھی بولا جاتا ہے انسان بھی ہیوان ہے ہیوان گھوڑے پر بھی بولا جاتا ہے ہیوان گائے بیل پر بھی بولا جاتا ہے اور ان سب کی حقیقتیں آپ جانتے ہیں کہ الگ الگ ہیں انسان کی حقیقت ہیوانِ ناطق ہے گھوڑے کی حقیقت اور جنس بتائیں جو مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولی جائے میں نے مثال ذکر کر دی جس میں نامی کیا ہے جس میں نامی یہ مختلف افراد کے حقیقتوں پر بولا جاتا ہے انسان بھی ہے گائے بیل بکری وغیرہ یہ سب کیا ہیں ان میں یہ جس میں نامی ہے کوئی اور مثال دیجئے حساس بھی اسی طرح ہے انسان بھی حساس گائے بھی حساس بکری بھی حساس گھوڑا بھی حساس کیونکہ سب حیوان ہیں کے نہیں ہیں اور ہر حیوان کیا ہوتا ہے حساس ہوتا ہے تو یہ بھی ایسی کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جا رہی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں کوئی اور بتائیے وہی متحرک بھی لے رہا تھا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی جب حیوان جب حیوان کیا تھا جنس تو حیوان کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ سب جنس بن جائیں گی جس میں نامی بھی کیا بن جائے گا جنس حساس بھی کیا ہے جنس متحرک بھی لے رادہ یہ بھی جنس ہے کیونکہ انسان بھی متحرک بھی لے رادہ بکری بھی متحرک بھی لے رادہ گھوڑا بھی متحرک بھی لے رادہ ہے تو یہ ایسی کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں اور کوئی مثال دیجئے جیسے جسم ہے جیسے کیا ہے جیسے جسم ہے بھئی جہاں جسمیں نامی ہوگا تو جسم ہوگا یا نہیں پہلے جسم ہوگا پھر ہی نامی ہوگا نا جسم ہونا ضروری ہے پھر بڑھنے والا بھی ہو تو جسم یہ بھی کیا ہے یہ جنس ہے یہ ایسی جزیات پر بولی جاتا ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں دیکھو جسم کس میں سے ہے پتھر میں بھی ہے درخت میں بھی ہے اور کتاب یہ سب چیزیں ہیں اور ان سب کی حقیقت کیا ہے الگ الگ ہے الگ الگ ہے تو یہ ایسی کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں اور وہ جسم نامی جسم نامی کے اندر رہ گیا اس میں درخت بھی آ جاتے ہیں حیوان بھی ہیں اور درخت بھی وہ بھی جسم نامی ہے ان کا بھئی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی ہاں اب دیکھیں کتاب پر جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقتیں الگ الگ ہوں جزیات کا دوسرا نام افراد یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے پریشان نہیں ہونا یہ وہی افراد کا نام ہے تو جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقتیں الگ الگ ہوں جیسے حیوان کہ اس کی جزیات انسانوں بقروں غنم کی حقیقت جدہ جدہ ہے انسان بقر غنم انسان تو انسان جانتے ہیں آپ بقر بقر گائے بیل کو کہتے ہیں بقر کسے کہتے ہیں گائے بیل اور غنم یہ بھیڑ بکری کو کہتے ہیں بھئی بھیڑ بکری کو تو جیسے کہ اس کی جزیات انسان اور بقر اور غنم کی حقیقت جدہ جدہ بقر کسے کہتے ہیں گائے بیل کو کہتے ہیں اور غنم بھیڑ بکری کو کہتے ہیں تو بھیڑ ایک قسم ہو گئی اور بکری دوسری قسم آگے دیکھئے نور نور وہ کلی ذاتی ہے دیکھو یہ سب کلی ذاتی کی قسمیں چل رہی ہیں اس لئے شروع میں ہی کہہ دیتے ہیں وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے یعنی ایسے افراد پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقت ایک ہو کیونکہ حقیقت کیا ہو ایک ہو اب مجھے بتائیے کوئی ایسی کلی ذاتی بتاؤ جو ایک حقیقت والے افراد پر بولی جائے زیادہ حقیقت والوں پر نہیں ایک حقیقت والوں پر بولی جائے کلی بتاؤ جیسے انسان کیا ہے انسان اس کے سارے افراد ان کی حقیقت کیا ہے ایک ہے سب کیا ہیں حیوانِ نادی اور کوئی لفظ بولو حیوانِ ساحل دی حیوانِ ساحل حیوانِ ساحل یہ ہر گھوڑے پر بولا جائے گا کیونکہ ہر گھوڑا کیا حیوانِ اور ہر گھوڑے کی حقیقت ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے ایک ہی ہے اور کوئی مثال حیوانِ زوروغا اور کوئی مثال جی جسم جسم تو مختلف حقیقتوں والے افراد پر بولا گیا ابھی ذکر ہوا تھا ایک حقیقت والوں پر بولا جائے دوسروں پر نہیں درخت انہوں نے ٹھیک کہا درخت کیا ہے یہ نار ہے کیا ہے ایک حقیقت والے ہیں سب جسمِ نامی ہیں جو بھی درخت ہے وہ کیا ہے لہذا ادھر دیکھو انسان یہ بھی کیا ہے یہ نار ہے یہ کیا ہے نار ہے کیونکہ یہ ایک ہی حقیقت والی چیزوں پر بولا جاتا ہے انسان کسے کہتے ہیں ہیوانِ ناتق یہ ہیوانِ ناتق یہ بھی نار ہے ایک ہی حقیقت والوں پر بولا جا رہا ہے کہ نہیں سورہ سمجھ میں آگئے اسی طرح ہیوانِ ساحل یہ بھی کیا ہے نار اسی طرح ہیوانِ ذوخوار یہ بھی کیا ہے نار اسی طرح ہیوانِ ناحق یہ بھی نار ہے تو بکری ایک نار ہے گدھا ایک نار ہے گائے بیل ایک نار ہے اور ہر چیز جو بھی چیز آپ نام لیں گے وہ ایک نار ہے چڑیا یہ کیا ہے ایک نار ہے سورہ سمجھ میں آگئے کیونکہ یہ ایک ہی حقیقت ان سب کی حقیقت جن پر یہ لفظ بولا جاتا ہے ان سب کی حقیقت کیا ہے ایک ہی ہے تو نار وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جوزیات پر بولی جائے کہ ان جوزیات کی حقیقت ایک ہو جیسے انسان کہ زید عمر بکر وغیرہ کی نار ہے اور ان کی انسان ان کی نار ہے اور ان کی سب کی حقیقت ایک ہی ہے تیسرا آگیا فصل بھئی فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جوزیات پر یعنی ایسے افراد پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو اور دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو جدا کرے یہ ایک نئی چیز ساتھ آگئی فصل وہ کلی ذاتی ہے توجہ ہے جو ایسے جوزیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو اور وہ دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو کیا کر دے جدا کر دے جیسے ناتق انسان کا فصل ہے ناتق کن پر بولا جاتا ہے انسانوں پر اور سب انسانوں کی حقیقت کیا ہے ایک ہی ہے سب کی حقیقت اور نیز اس ناتق نے اس حیوان کو یعنی انسان کو گائے بیل بکری وغیرہ سے الگ کر دیا یا نہیں جیسے ناتق آیا آپ کو پتہ چل گیا یہ کس حیوان کی بات ہو رہی ہے انسان کی یا جیسے ساحل ہے ساحل اس نے یہ کس پر بولا جاتا ہے گھوڑے ہر گھوڑے پر ہر گھوڑا ساحل ہے تو یہ اس کے لئے کلی ذاتی ہے اس کی حقیقت کا جز ہے اور گھوڑوں کی حقیقت ایک ہی ہے تو ساحل ایک ہی حقیقت والی چیزوں پر بولا جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اس ساحل اس حیوان کو جو گھوڑا ہے اس حیوان کو باقی چیزوں سے کیا کر رہا ہے جدا کر رہا ہے الگ کر رہا ہے اس سے فوراں آپ سمجھ گئے کہ کسی اور حیوان کی بات نہیں ہو رہی کسی ہو رہی ہے آیوان خالی یعنی گھوڑے کی بات ہو رہی ہے اور کانی مثال دو فصل کی غنم 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 تو نار ہو جائے گا صرف بکری مراد لیں یہ تو پوری حقیقت ہے زہرغا زہرغا یہ فصل ہے یہ بکری کو باقی سارے حیوانات سے کیا کر دیتا ہے جدا اور ساری بکریوں پر یہ بولا جاتا ہے اور سب کی حقیقت ایک تو یہ ایک حقیقت کے افراد پر بولا گیا اور اس نے اس کو دواقی حقیقتوں سے کیا کر دیا اس حقیقت کو جدا کر دیا اور کوئی مثال دیجئے جیسے بات کلی کی چڑھ رہی ہے زیاد کلی ہے کلی ذاتی کی بات چڑھ رہی ہے جو حقیقت میں پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو تو یہ چیزیں جو ذکر ہو رہی ہیں ناطق یہ حقیقت کا جز ہے کلی ذاتی ہے صاحل یہ حقیقت کا جز ہے کلی ذاتی ہے یہ کلیات کی بات چڑھ رہی ہے اسی لئے کلیات خمسہ کہتے ہیں ان کو کتنی کلیات ہیں پانچ ان میں سے تین ذاتی ہیں اور دو عرضی دوبارہ دیکھئے فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزئیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو اور دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو جدا کرے جیسے ناطق انسان کا فصل ہے کہ زید عمر بکر وغیرہ ان پر بولا جاتا ہے اور ان کی حقیقت یعنی انسان کو دیگر حقائق مثلا بکر و غنم وغیرہ سے جدا کرتا ہے جیسے آپ نے ناطق کہا تو بکر نکل گئے بھئی کیونکہ ان پر ناطق نہیں بولا جاتا میں نے کہا حیوان میں نے کیا کہا حیوان تو حیوان میں ساری چیزیں آگئیں انسان بھی آگیا گائے بیل بکری گھوڑا گدہ سب حیوانات آگئے سب پریندے آگئے لیکن جیسے میں نے کہا ناطق سب نکل گئے کیونکہ یہ ناطق والا لفظ صرف کس پر بولا جاتا ہے انسان تو یہ ناطق انسان کے لیے کیا ہے فصل ہے ایک حقیقت والوں پر بولا جا رہا ہے اور ان کو باقیوں سے جدا کر رہا ہے آگے دیکھئے کل عرضی کی دو قسمیں ہیں خاصہ عرض عام یہ پھر اسی طرح ہے ادھر دیکھئے بس جنس کسے کہتے تھے ابھی پڑا وہ کلی ذاتی ہے پوری بات کریں وہ وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولا جائے جن کے حقیقتیں الگ الگ ہوں بس اب صرف یہاں کلی عرضی لے آو باقی یہی تاریخ کرو جی بولیے وہ کلی عرضی ہے جو یہ کہتے ہیں وہ کلی عرضی سنو وہ کلی عرضی جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں اس کو عرض عام کہتے ہیں دیکھا یہ وہی جنس والی تاریخ ہے لیکن وہ تھا کلی ذاتی یہ کیا ہے کلی عرضی ایسی کلی عرضی جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں اس کو کیا کہتے ہیں عرض عام یعنی ایک صفت ہے ایک صفت ہے جو چیزوں میں پائی جاتی ہے اور حقیقت کا جز نہیں توجہ ہے ادھر دیکھو عرض عام کیا ہے ایک صفت ہے جو ذاتی نہیں یعنی ذات کا حصہ نہیں عرضی ہے اور مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولی جا رہی ہے جیسے ماشی مشاہ یمشی کے معنیت ہیں چلنا پاؤں سے چلنا تو دیکھو ماشی یہ ماشی کون کون ہے سرحیوانات ہیں انسان بھی ماشی ماشی اور گائے بیل بکری گوڑا گدہ یہ سب بھی کیا ہیں ماشی اور مجھے بتائیے ماشی یہ کلی ذاتی ہے یا کلی عرضی ہے یہ ذات کا حصہ ہے نہیں انسان کی تاریخ کیا تھی حیوان ناپک کوئی ماشی آیا یہاں پر نہیں تو معلوم ہو یہ ذات کا حصہ نہیں اور تو یہ کلی عرضی ہے کلی عرضی اور ایک ہی حقیقت والے افراد میں پائی جاتی ہے یا مختلف حقیقتوں والے افراد میں مختلف حقیقت ہیں انسان کی حقیقت اور وہ بھی ماشی بکری کی حقیقت اور وہ بھی ماشی گوڑے کی حقیقت اور وہ بھی ماشی تو دیکھو یہ ایسی کلی عرضی ہے جو ایسے افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں عرضی عام اور اگر کلی عرضی ادھر دیکھو کلی عرضی ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں ایک ہی ہوں تو پھر اس کو خاصہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خاصہ خا الف سعاد سعاد مشدد ہے اور ہا ہے خاصہ تو اس کو کیا کہتے ہیں خاصہ خاصہ کی تعریف کریں وہ کلی عرضی پوری بات کریں وہ کلی عرضی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت جن کی حقیقت ایک ہو ایک ہو ایک ہو تو وہ خاصہ اور حقیقت الگ الگ ہو تو وہ عرض عام دیکھو عرض عرض کا کیا معنی صفت اور عام ہے یعنی صرف ایک حقیقت میں نہیں پائی جاری اوروں میں بھی پائی جاری اور خاصہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے یہ ایک ہی قسم کے ساتھ خاص ہے ایک ہی قسم کے ساتھ خاص تم معلوم ہوا کلی عرضی کی کتنی قسمیں دو قسمیں ایک خاصہ اور ایک عرض آنکھ خاصہ کی تعریف کرو وہ وہ اس طرف دیکھیں کتاب پر نہ دیکھیں بھئی زبان سے دہراؤ خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت اے ہاں خاصہ خاصہ نام سے نہیں پتا چل رہا جن کی حقیقت ایک ہی ہو جیسے مثال اس کی ہے ظاہک ذہک کا معنی ہے ہنسنا ظاہک ہنسنے والا اور ذہک یہ خاصہ ہے انسان کا صرف ان حیوانات میں سے انسان کے اندر یا صفت پائی جاتی ہے کہ وہ ہنسطہ ہے باقی اور کسی حیوان میں نہیں پائی جاتی تو ظاہک کیا ہے خاصہ اور عرض عام کی بھی تاریخ کرو میری طرف دیکھو بھئی زبان سے دہراؤ بولو وہ کلی عرضی ہے جو ایسے اقراض پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں جیسے ماشی کہ یہ انسان میں بھی ہے بقر میں بھی ہے اور غنم وغیرہ میں بھی ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں خاصہ عرض عام خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو ایک حقیقت کی افراد کے ساتھ خاص ہو جیسے زاہک انسان کا خاصہ ہے اور زید عمر بکر جن کی حقیقت ایک ہے کے ساتھ یہ خاص ہے عرض عام وہ کلی عرضی ہے جو چند مختلف افراد کی حقیقتوں پر صادق آئے جیسے ماشی پاؤں سے چلنے والا انسانوں بقر وغیرہ کا عرض عام ہے یعنی انسان میں پائے جاتا ہے اور انسان کی حقیقت اور ہے اور بقر کی دوسری ہے پس کلی کی خواہو ذاتی ہو یا عرضی پانچ قسمیں ہیں جن نوع فصل خاصہ اور عرض عام ان کو کیا کہتے ہیں کلیات خمسہ کلیات خمسہ ادھر دیکھئے میری طرف بھئی ذرا نام دہرالو کلیات خمسہ کون کون سے ہیں نمبر ایک جن نمبر دو نوع نمبر تین فصل نمبر چار خاصہ نمبر پانچ عرض عام اب ان کی تاریخ بھی دہرالو جنس میری طرف دیکھو کتاب پہ نہیں دیکھنا جنس کسے کہتے ہیں وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں جیسے حیوان جیسے جسم نامی جیسے حسار جیسے متحرک بلیرادہ جیسے جسم نامی جیسے جسام سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور فصل کسے کہتے ہیں وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہی ہو جیسے انسان جیسے حیوانے ناتے یا جیسے 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 درخت سب کی حقیقت ایک ہے سب درختوں کی جیسے بکری بکری جیسے گھوڑا جیسے بیل اور جیسے بھین سورت سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو یہ جو جو لفظ بول رہے ہیں ان سب کی حقیقت ایک ہے کہ الگ الگ ہے سب کی حقیقت ایک ہی ہے اچھا اور تیسرا کیا ہے فصل فصل بولیے تاریخ کیجئے فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو اور اس حقیقت کو باقی حقیقتوں سے ادا کر دیں اس کو فصل کہتے ہیں جیسے ناتق اور جیسے جب آپ ایک چیز کو سمجھ گئے ہیں پھر کوئی آپ کو غلطی میں کیسے مبتلا کر سکتا ہے تو خود سوچ کر بولو کوئی بولے آپ بھی اس کی طرح بولنے لگ پڑیں تو پھر تو فرق نہ ہوا جی فصل کی مثال ناتق اور کوئی مثال بکری تو ابھی گزر ہے وہ تو نوہ ہے جی جو اوروں سے جدا کر دے جیسے ناہق بھئی جیسے فاہل جیسے زفوار جیسے زروہ بھئی یہ ایک ہی حقیقت والوں پر بولا جا رہا ہے اور یہ باقی حقیقتوں سے اس حقیقت کو کیا کر دیتا ہے جدا کر دیتا ہے اس کے بعد خاصتہ کسے کہتے ہیں وہ کل عرضی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہی ہو جیسے ظاہر انسان کے لئے اور عرض عام وہ کل عرضی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت الگ الگ ہو جیسے ماشی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے اب آئیے سوالات بھی کر لیں بھئی آئیے بھئی سوالات دیکھئے بھئی امثلہ زیل میں دو دو شئے لکھی ہیں امثلہ جمع ہے مثال کی زیل یعنی نیچے نیچے دی گئی جو مثالیں ہیں ان میں دو دو چیزیں لکھی ہیں ان میں غور کر کے یہ بتاؤ کہ اول شئے دوسری شئے کے لیے جنس ہے یا نوع یا فصل یا خادثہ یا عرض عام آئیے بھئی اب پہلی مثال جو نے جو ذکر کی حیوان اور فرس حیوان یہ فرس فرس گھوڑے کو کہتے ہیں حیوان فرس کے لیے کیا ہے مجھے بتائیے کیا یہ حیوان فرس کے لیے خادثہ ہے سر سے پہلے تو یہ دیکھو یہ کلی ذاتی ہے کہ کلی عرضی ہے حیوان کلی ذاتی ہے جب کلی ذاتی کے سمجھ میں آ گیا تو معلوم ہوا یہ جنس نوع یا فصل میں سے کوئی ہوگا اچھا اب بتائیے یہ کیا ہے حیوان حیوان ایک حقیقت والوں پر بولا جا رہا ہے یا مختلف پر مختلف پر تو یہ اس کے لیے کیا ہے جنس تو حیوان فرس کے لیے جنس ہے جنس ہے اگلے پر آئیے جسم نامی بڑھنے والا جسم شجر انار انار کے درخت کے لیے یہ کیا ہے جسم نامی جسم نامی یہ نوع ہے ہر درخت کیا ہے شجر ہر درخت شجر درخت ہر درخت کیا ہے جسم نامی ہے تو شجر انار وہ بھی کیا ہوا جسم نامی تو یہ جسم نامی کیا ہے شجر انار کے لیے نوع کیا ہے نوع بات سمجھ میں آگئی بھئی جسم نامی کیا ہے ہر درخت کیا ہے وہ جسم نامی ہے تو یہ اس کی پوری حقیقت ہے جسم نامی کیا ہے اس کی پوری حقیقت ہے تو یہ کیا ہے اس کے لیے نوع ہے جو ایک حقیقت والوں پر بولا جاتا ہے پوری حقیقت ہے نمبر تین ہے حیوان اور حساس حیوان حساس اچھا یہ انہوں نے عجیب بات کی ہے کہ ترتیب الٹی رکھی ہے اوپر پوچھ رہیں اول شے دوسری کے لیے کیا ہے سوال میں کیا پوچھا اول شہ دوسری کے لیے کیا ہے حالانکہ یہاں پوچھنا چاہیے تھا یہ حساس حیوان کے لیے کیا ہے تو حساس اول ہے یا ثانی ہے یہاں حیوان پہلے لکھ ہے حساس بعد میں لکھ ہے تو حساس تو دوسرا ہوا اور سوال میں اوپر کیا پوچھا اول دوسری کے لیے کیا ہے لیکن یہاں پر کیا بنتا ہے دوسری چیز اول کے لیے کیا ہے اب مجھے بتائیے حساس حساس حیوان کے لیے کیا ہے ہاں شاہ باش حساس حیوان کے لیے فصل ہے کس طرح دیکھو حیوان کسے کہتے ہیں جس میں نامی حساس متحرک بال ارادہ صرف ابھی جس میں نامی ہم نے کہا کیا کیا آگئے درخت بھی آگئے سارے حیوانات بھی آگئے جب حساس کہا درخت کیا ہوئے نکل گئے تو یہ حیوان کے لیے کیا ہے فصل ہے حیوان کو کیا کر رہا ہے درختوں سے جدہ کر رہا ہے سورت سمجھ میں آگئی اگلی مثال میں آئیے فارس ساحل یہاں پھر ساحل کو بعد میں لکھ دیا حالانکہ اس کو پہلے لکھنا چاہیے تھا کہ ساحل فرس یعنی گھوڑے کے لیے کیا ہے ساحل گھوڑے کے لیے کیا ہے فصل ساحل فرس کے لیے فصل ہے شاہ باش انسان کاتب یہ کاتب ہونا یہ انسان کے لیے کیا ہے کاتب لکھنے والا جن کاتب خود غور کریں غور کر کے بتائیں مجھے یہ بتاؤ کاتب انسان کی حقیقت میں داخل ہے انسان کی حقیقت بیس دن سے چل رہی ہے کیا ہے انسان کی حقیقت حیوان ناتق ہے اس میں کاتب کی در سے آگیا تم معلوم ہوئے یہ کلی ذاتی تو ہے ہی نہیں کیا ہے یہ کلی عرض ہی ہے اب بولو عرض عام اچھا انسان بھی لکھتا ہے گائے اور بیل بھی لکھتے ہیں بکری بھی لکھتی ہے کیسے بلا سوچے سمجھے بول رہے ہو کاتب کیا ہے انسان کے لیے خاصہ ہے صرف انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ حیوانات میں سے کہ یہ لکھتا ہے تو کاتب انسان کے لیے کیا ہے خاصہ ہے انسان قائم دیکھو سب میں الٹا کیا ہوا ہے بعد والے لفظ کو پہلے ہونا چاہیے تھا قائم یہ انسان کے لیے کیا ہے قائم کا مانا کھڑا ہوا قائم کلی عرض کلی عرض یہ ذات کا حصہ ہے نہیں تو یہ معلوم ہوا کلی عرضی میں سے ہے اور کلی عرضی دو قسم پر ہے یا ایک حقیقت والوں میں پائی جائے گی یا دو یا ذات تو قائم کھڑا ہونا یہ ایک ہی حقیقت انسان میں ہے یا اور حیوانات میں بھی ہے اور حیوانات میں بھی یہ صفت ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے عرضی عام شاہ باش آگے جسم مطلق اور فرض یہاں ترتیب ٹھیک ہے جسم مطلق وہی جسم اس کو جسم مطلق بھی کہہ دیتے ہیں تو جسم اور فرض جسم فرض کے لیے کیا ہے ذات میں داخل ہے ذات میں داخل ہے کیونکہ ہر چیز حیوان ہے اور ہر حیوان کیا ہوتا ہے جسم نامی دیکھو جسم بھی ہوتا ہے نامی بھی ہوتا ہے جسم جسم مطلق فرض کے لیے کلی ذاتی ہے اب ان میں غور کرو کون سے کلی ذاتی ہے صرف فرض میں ہے یا اور حیوانات میں بھی ہے تو پھر یہ جنس ہے یہ کیا ہے یہ جنس ہے فرض کے لیے آگے غنمِ معاشی یہ پھر ترتیب بدل دی معاشی کو پہلے لے آؤ یہ معاشی غنم یعنی بھیڑ بکری کے لیے کیا ہے حقیقت میں داخل ہے نہیں حقیقت میں نہیں داخل معلومہ کل عرضی ہے کون سے عرضی ہے یہ عرض عام ہے غنم بھی معاشی انسان بھی معاشی سب پہنسے چلتے ہیں حمارِ ناحق یہاں پھر ترتیب اُلٹی ہے تو ناحق کو پہلے لے آؤ یہ ناحق حمار کے لیے کیا ہے خاص ہے ناحق کلی ذاتی ہے کہ کلی عرضی پہلے تو یہ دیکھو کلی ذاتی ہے ناتق انسان کے لیے کلی ذاتی ہے ساحل گھوڑے کے لیے کلی ذاتی ناحق گدے کے لیے کلی ذاتی تو ناحق کیا ہے حمار گدے کو کہتے ہیں تو ناحق حمار کے لیے کیا ہے کون سی کلی ذاتی ایک قسم پر بولے جا رہا ہے اور اس کو باقیوں سے جدہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو پھر فصل ہے تو ناحق حیمار یعنی گدے کے لیے فصل ہے آگے انسان ہندی اس میں پھر ہندی کو پہلے ہونا چاہیے تھا ہندی انسان ہندی کیا معنی ہند کا رہنے والا یعنی ہندوستان کا رہنے والا یہ سارا علاقہ پہلے کیا تھا ہند کہلاتا تھا اب تو پاکستان الگ ہندوستان الگ تو ہند ہندی جو بھی چیز ہندوستان کی ہے ہندوستان یہ ملک نے یہ پورے علاقے کی اس کو کیا کہتے ہیں ہندی کیا کہتے ہیں ہندی کہتے ہیں جیسے لاہوری 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 صرف انسان ہوتے ہیں یا چیزیں بھی لاہوری کہلاتی ہیں چیزیں بھی کہلاتی ہیں انسان ہوگا لاہور کا رہنے والا ہو تو کہیں گے لاہوری ہے اسی طرح کوئی چیز جو لاہور میں بنتی ہے تو آپ کسی کو بتلاتے ہیں کہ یہ لاہوری چیز ہے خاص وہیں بنتی ہے یہاں نہیں بنتی تو مجھے بتائیے ہندی انسان کے لیے کیا ہے ہندی کیا ہے انسان کے لیے مجھے بتائیے ہندی ہونا ہندوستان کا ہونا یہ حقیقت میں داخل ہے حقیقت میں داخل نہیں معلوم ہے یہ کلی عرضی ہے اب کلی عرضی دو ہی ہوتی ہیں یا خاصہ یا عرضِ عام اب مجھے بتائیے ہندی انسان ہوتا ہے صرف یہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ کیا ہوا عرضِ عام ہوا تو ہندی انسان کے لیے کیا ہے عرضِ عام ہے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب بھئی شروع سے بھی ہم تقرار کر رہے تھے تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں گے انشاءاللہ سارے سبکوں کا تقرار ہو جائے گا آج تھوڑا سا کر لیتے ہیں زیادہ نہیں بھئی گزرشتہ سبق میں ہم نے پہلے سبق کا تقرار کیا تھا آپ نے پڑھا تھا علم کے بارے میں علم کا کیا معنی ہے جاننا تو کسی چیز کی جو صورت اور جو پہچان ہمارے ذہن میں آئے وہ اس چیز کا علم ہے بھئی اور پھر یہ جو علم ہے یہ تصور بھی ہو سکتا ہے اور تصدیق بھی ہو سکتی ہے تصدیق وہ ہے جس میں بات پوری ہو اور تصور وہ ہے جس میں بات پوری نہ ہو اور جہاں بھی بات پوری ہوتی ہے وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک جو بات کی جائے مثلا میں نے کہا زید عالم ہے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں اور کیا بات کی عالم ہے تو تصدیق میں ہمیشہ دو چیزیں ہوں گی ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک وہ چیز جو بات کی جائے اب توجہ ادھر دیکھئے بھئی یہ ہے زید میں نے کیا کہا زیدن عالمون زید کیا ہے عالم یہ ہے زید پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز عالم تو میں نے اس عالم کو اس عالم کو زید کے لئے ثابت کر دیا کہ زید کیا ہے دو الگ چیزیں تھی نا زید الگ ہے عالم الگ لفظ زید ایک آدمی کا نام ہے عالم ہونے کا معنی وہ آدمی جس کو کیا ہو علم جب بھی میں عالم بولوں کوئی زید ذہن میں آتا ہے آپ کے نہیں عالم تو زید بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے تو عالم ایک الگ لفظ ہے اس کا الگ معنی ہے زید ایک الگ ذات ہے لیکن میں نے کیا کیا زید پر عالم ہونے کا حکم لگا دیا کیا کیا زید پر عالم ہونے کا حکم لگا دیا یعنی ادھے دیکھو یہ زید ہے پہلی چیز عالم ہونا ہے دوسری چیز تو اس چیز پہلی چیز کے لیے میں نے اس دوسری چیز کو ثابت کر دیا کہ اس کے لیے یہ صفت ثابت ہے یعنی زید کیا ہے عالم ہے تو پہلی چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کر دیا تو زید کو بھی کہہ لیں وہ زید کی جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تصدیق کی بات چل رہی ہے نا اور تصدیق میں کتی چیزیں ہوتی ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ دو چیزیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں مثلا میں نے کہا زید کھڑا ہے یہ بھی ایک بات ہے میں آپ کو کہتا ہوں میں کل بازار گیا تھا یہ بھی کیا ہے ایک بات ہے مثلا میں کہتا ہوں وہ فلا مدرسے میں پڑھتا ہے دیکھو یہ بھی ایک بات تو جو کچھ آپ باتیں آپس میں کرتے ہیں یہ سب باتیں کیا ہیں تصدیق ہیں کیا ہیں تصدیق اور تصدیق ہر جملے میں آپ غور کر لیں ایک اس میں دو چیزیں ہوں گی ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک جو بات کی جائے تو جو بات آپ دراصل کرتے ہیں آپ اس کو اس پہلی چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں مثلا میں نے کہا زید کھڑا ہے یہ کھڑے ہونے کو میں نے کس سے جوڑ دیا زید کے ساتھ جوڑ دیا تو لہٰذا تصدیق میں ہمیشہ کتنی چیزیں ہوں گی دو چیزیں ایک پہلی چیز اور ایک دوسری اور اس دوسری کو کس سے جوڑ دیا پہلی چیز کے ساتھ جوڑ دیا اب وہ پہلی چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا صرف زید کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ہاں جو بھی باتیں آپ کرتے ہیں کھلتے کھوٹتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ساتھیوں کے ساتھ آپ غور کر لیں سب باتوں کے اندر ایک وہ چیز ہوگی جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک وہ جو بات مثلا آپ اسے ساتھی کو بتلاتے ہیں کہ کل میں نے بڑا مزیدار کھانا کھایا دیکھا کس کے بارے میں بات کی اپنے بارے میں اور کیا بات کی کہ میں نے بڑا مزیدار کھانا کھایا دیکھا ہر طرح کی جو بھی باتوں پر آپ غور کر لیں اس میں دو چیزیں ہوں گی ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک جو بات کی جائے تو یہ جو جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہو گئی ایک چیز اور جو بات کی گئی وہ کیا ہے دوسری چیز تو اس دوسری چیز کو آپ نے کیا کیا پہلی چیز سے جوڑ دیا پہلی چیز کے ساتھ اس کو جوڑ دیا تو آپ دیکھئے یہ پہلی چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے لہذا اس کو کو فلانش ہے فلان شیعہ آم ہے نا ہر ایک پہ بولا جا سکتا ہے یا نہیں اور یہ دوسری چیز بھی کیا ہے اس کو بھی فلان شیعہ کہلو سمجھانے کے لئے تو دیکھو فلان شیعہ کو میں نے ثابت کیا فلان شیعہ کو میں نے جوڑ دیا کس سے دیکھا دو چیزیں آگئیں یا نہیں دو فلان چیزیں آگئیں تو ہر تسبیق میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں میں اس لئے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ کتاب میں اس طرح ذکر ہے کہ فلان شیعہ کے لئے فلان شیعہ ثابت ہے آپ سمجھ گئے کہ فلان شیعہ اس سے ایک چیز مراد اور دوسری فلان شیعہ سے دوسری چیز مراد وہ جو بات کی گئی جس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ جو بھی لفظ لے آئیں زید آلنگ ہے دیکھا پہلے فلان شیعہ کی جگہ میں کیا لے آیا زید دوسرے فلان شیعہ کی جگہ کیا لے آیا آلنگ اور جوڑ گئے یا نہیں آپ اس میں اور کئی مثال لے لیں میں منطق پڑھتا ہوں میں نے کس کے بارے میں بات کی اپنے بارے میں اور کیا بات کی منطق پڑھتا ہوں تو میں یہ پہلی فلان شیعہ اور منطق کا پڑھنا یہ دوسری فلان شیعہ اور میں نے اس دوسری فلان شیعہ کو کس سے جوڑ دیا پہلی فلان شیعہ سے تو کتاب میں بھی کیا تعریف لکھی ہے کہ تصدیق وہ ہے کہ جس میں یہ بتلایا جائے فلان شے کے لیے ثابت ہے فلان شے کے لیے ثابت یا فلان شے فلان شے ہے ایک ہی بات ہے اور پھر یاد رکھئے یہ جو آپ بات کرتے ہیں اس میں ہمیشہ ایک چیز کا ہونا ہی ہوتا ہے یا کبھی نہ ہونا بھی ذکر ہوتا ہے کبھی نہ ہونا بھی ذکر ہوتا ہے کہ آج میں نے مزیدار کھانا نہیں کھایا دیکھا یا آپ کہتے ہیں زید عالم نہیں ہے تو کبھی آپ تو نہیں کے ساتھ لاتے ہیں بات اور کبھی بغیر نہیں کے جب نہیں کے ساتھ بات لائیں تو اس کو کہتے ہیں نفی کرنا کیا کہتے ہیں میں نے کہا زید عالم نہیں ہے تو یوں کہیں گے میں نے زید سے عالم ہونے کی نفی کر دی اور اگر یہ نہیں نہ ہوتا میں کہتا زید عالم ہے تو اس کو کہیں گے میں نے زید کیلئے عالم ہونے کا اس بات کر دیا فرق سمجھ میں آرہا ہے ایک میں کیا ہے نفی اور ایک میں کیا ہے اس بات ہے تو ہمارا کلام یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہی دو قسم کی ہوتی ہیں یا کسی میں کیا ہوگی نفی یا کسی میں کیا ہوگا اس بات یہ جملہ خبریہ کی بات چل رہی ہے اس میں اسی طرح ہوگا یا نفی یا اس بات میں فلان جگہ گیا تھا یا آپ کہتے ہیں میں فلان جگہ نہیں گیا تھا میں آج کھیلوں گا یا آج میں نہیں کھیلوں گا آج میں پڑھوں گا یا آج میں نہیں پڑھوں گا اس میں اس بات بھی ہو سکتا ہے اور نفی بھی کبھی آپ ایک لفظ بولتے ہیں کبھی ایک جملہ کبھی دوسرا جملہ موقع کے مطابق بولتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تصدیق کہتے ہیں لیکن تصور میں ایسا نہیں ہوگا اس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اس بات یا نفی نہیں ہوگی تصدیق میں کیا ہوگا ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اس بات یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہوگی اور پھر میں نے مزید تھوڑی تفصیل ذکر کی تھی بھی بیان کر دیتا ہوں میں نے بتلایا تھا کہ تصور اس کی کئی قسمیں ہیں چار قسمیں بن جاتی ہیں یاد رکھیں جو تصدیق ہے نا تصدیق اس میں کتنی چیزیں ہوں گی دو ایک پہلی چیز جس کے بارے میں بات کی جائے تصدیق میں کتنی چیزیں ہوں گی دو ایک پہلی چیز جس کے بارے میں بات اور دوسری چیز جو بات کی جائے بات کی جائے یاد رکھیں اس میں آپ کا یہ مان لینا ضروری ہے آپ جو بات کریں آپ ذہن کے اعتبار سے بھی اس کو مان لیں کہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے یعنی اس کا یقین کر لیں یوں کو آپ اس کا کیا کر لیں یقین اگر آپ کو ایک چیز کا یقین ہے آپ زبان سے مثلا بولتے ہیں زید کھڑا ہے اور آپ کو اس کا یقین بھی ہے تو اس کو کہیں گے تصدیق ہے اور اگر آپ کو یقین نہیں مثلا آپ نے دیکھا نہیں ویسے اپنے خیال سے بات کر رہے ہیں آپ کا آدھا خیال آپ کو اس میں شک ہے شک ہے تو مثلا آہ تو اس کو یاد رکھئے یہ تصور ہے کیا ہے یہ تصور ہے تو شک میں بات پوری ہوتی ہے لیکن آپ کو یقین نہیں ہوتا مثلا آپ سے کس نے پوچھا زید آ گیا ہے آپ نے کہا زید آ گیا ہوگا دیکھو معلوم آپ کو پورا پتہ نہیں شک ہے کبھی ذہن میں آتا ہے آیا ہوگا ساتھ ہی دوسرا خیال بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے نہ آیا ہو تو جب دونوں جانب کا خیال ہو ذہن میں اور دونوں طرف کا خیال برابر ہو پچاس فیصد خیال ہے ہونے کا آنے کا اور پچاس فیصد خیال ہے نہ آنے کا تو اس کو منطق میں شک کہتے ہیں یعنی دونوں طرف کا خیال ہو آدھا آدھا اس کو کیا کہتے ہیں شک تو شک میں دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں جتنا خیال ہونے کا ہے اتنا ہی خیال نہ ہونے بولیے دہرائیے شک کسے کہتے ہیں منطق میں آدھا خیال یوں نہ کہیں جس میں دونوں جانبیں برابر ہوں جس میں دونوں جانبیں برابر ہو ایک چیز کے ہونے کا جتنا خیال اتنا ہی خیال نہ ہونے کا بھی یعنی پچاس فیصد خیال ہے ایک چیز کا تو پچاس ہی اس کے برعکس ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو اس کو کہتے ہیں شک اور اگر ایک طرف کا خیال کچھ زیادہ ہے اور دوسری طرف کا خیال کچھ کم ہے تو جو زیادہ خیال ہے اس کو ذن کہتے ہیں زن جو زیادہ خیال ہے مثلا آپ کا ساٹھ یا ستر فیصد خیال ہے کہ زیادہ گیا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ بیس تیس فیصد تھوڑا سا خیال یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے نہ آیا ہو تو اب دیکھو دونوں جانب کا خیال ہے ذہن میں کے نہیں دونوں کا ہے لیکن ایک کا خیال زیادہ اور ایک کا خیال کم جو زیادہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں زن اور جو تھوڑا ہے اس کو وہم کہتے ہیں تو یہ جو زیادہ خیال ہے یعنی زن یاد رکھو یہ تصدیق ہے کیونکہ یہ یقین کے قریب ہو گیا تصدیق میں بھی کیا ضروری ایک چیز کا آپ کو یقین اور جب زیادہ خیال ہے تو گویا کیا ہو گیا یقین ہی ہو گیا تو لہذا یہ بھی کیا ہے تصدیق اور وہ جو تھوڑا خیال ہے وہم وہ تصور ہے تو شک بھی تصور وہم بھی تصور اسی طرح جملہ انشائیہ آپ میں پڑا ہے جملہ انشائیہ مثلا قسم ہے واللہ ہی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا کسی کو آواز دیتے ہیں اے زیاد یا کسی کو حکم دیتے ہیں جاؤ میرے لئے پانی لاؤ دیکھو ان میں بات آپ کسی کو بتلا نہیں رہے بلکہ حکم دے رہے جاؤ میرے لئے پانی لیا تو یہ جو انشا ہے یہ بھی تصور کی قسم ہے انشا بھی کیا ہے تصور کی قسم ہے انشا کا زیادہ نہیں پتا تو برحال آپ اگلے کتابوں میں آگے اسی سال شاید آ جائے نحمیر وغیرہ میں آ جائے گا انشا کسے کہتے ہیں بس ابھی صرف اتنا یاد رکھیں کہ انشا بھی کس کی قسم ہے تصور کی قسم ہے تو لہذا تصور کی چار صورتیں ہو گئیں ایک صورت یہ کہ صرف ایک ہی چیز ہو تصدیق میں تو تھا نا دو چیزیں ہوں گی کم از کام اور دوسری چیز کو پہلی کے لئے یا ثابت کریں گے یا اس سے کیا کریں گے نفی کریں گے اور ساتھ یقین کا ہونا بھی ضروری تو تصور میں ہو سکتا ہے بعض اوقات صرف ایک ہی چیز ہو جب ایک ہے تو دو نہ ہوئی جب دو نہ ہوئی ایک ہی ہے تو پھر تصدیق تو نہ ہوئی تصدیق نہ ہوئی تو دوسری صورت کیا ہے تصور ہی تو اگر ایک چیز ہو مثلا زید یہ بھی کیا ہے تصور بکر تصور کتاب تصور درافت جو بھی ایک چیز ہے ہاں بعض اوقات چیزیں ایک سے زیادہ ہوں گی لیکن بات پوری نہیں ہوگی وہ بھی تصور ہے زید اور عمر زید عمر بکر اور خالد زید کے بھائی کا دوست دیکھو جتنے بھی لفظ آگے لیکن بات پوری نہیں بات پوری مثلا میں نے کا زید کیا بھائی آپ کہیں گی کیا ہوا بات تو پوری کریں اس کو وہ آیا تھا یا چلا گیا ہے تو زہادہ لفظوں سے اپنے لفظوں میں خود غور کرنا ہے کہ بات پوری ہے یا بات پوری نہیں تو تصور کی ایک صورت کیا کہ لفظ ہی ایک دوسری صورت کے ایک سے زیادہ لفظ ہوں لیکن بات پوری نہ ہو تیسری صورت بات تو پوری ہے لیکن شرط ہے یا وہم ہے یہ بھی کیا ہے تصور اور چوتھی صورت کے جملہ انشائیہ ہو یہ چاروں تصور ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں تصدیق ہے جس میں بات پوری ہو اور آپ کو اس کا یقین ہو اسی میں ذن بھی داخل ہے کیونکہ ذن میں زیادہ خیال ہوتا ہے جب زیادہ خیال ہے تو یہ اسی طرح جیسے کہ آپ کو یقین ہے بھئی تو یہ ہے تصدیق اور تصور تو یاد رکھو ہمارا جتنا علم ہے وہ سارا یا تصور ہوتا ہے یا تصدیق آپ کے ذہن میں جو بھی باتیں آتی ہیں آپ غور کر لیں یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق کیونکہ بات ذہن کی چل رہی ہے نا منطق کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے خول معقول کی طرف ذہن میں جو بات آئے اور تو ذہن میں جو بات آئی یا وہ تصور ہوگی یا تصدیق ہوگی تو ہمارا علم انہی دو قسموں پر مشتمل ہے بھئی چلیے بس بھئی حالہ والمرام واللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی